اسلام علیکم ناظرین اس کے علاوہ جو خون بغیرہ ہوتا ہے وہ بلکل صاف ہو جائے گا کلیجی بلکل پرفیکٹ بنے گئے تو چلیجی اس کو 30 منٹس کے لئے رکھ دیتے ہیں آدھے خنٹے کے بعد 4 ٹیبل سپون آئل ڈال دیا ہے اور جو کلیجی میں نے میرنیشن کے لئے رکھی ہوئی تھی اس کو میں نے اچھے سے دھولیا ہے سرکا وغیرہ اسے ریموف کر دیا میں نے اچھے سے دھولیا تھا اب میں نے کلیجی کو 4 ٹیبل سپون آئل میٹ کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے میں نے اس میں فرائے کرنا ہے جی تو کلیجی میں ان طوے پر ڈال دی ہے اور اس کو اب میں نے اچھے سے دس منٹ کے لئے براؤن کر لینا ہے اچھے سے فرائے کر لینا ہے جب تک کہ کلیجی کا کلر چینج نہیں ہو جاتا ساتھ ساتھ میں نے اس کے 1 ٹیبل سپون لسا ندرہ کا پیسٹ بھی ایڈ کر دینا ہے تاکہ اس کے سمیل اچھے سے ختم ہو جائے اور بالکل سوفٹ سا بنے اب میں نے اس کو تب تک فرائے کرنا ہے جب تک کے لیے کلیجی کلر نہیں بدل دیتی کلر جیسے چینج ہوتا ہے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں کلیجی ہماری فرائے ہو رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کلیجی کو ہم نے اچھے سے فرائے کرنا ہے جب تک کہ سارا پانی سوک نہیں جاتا پانی سوکے گا پھر ہم نے اس میں سپائسے زیڈ کرنے ہیں تب تک کے لیے ہم نے اس کو فرائے کرتے رہے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کلیجی ہمارے بلکل فرائی ہو گئے اب ہم چلتے ہیں سپائسز کی طرف 1 ٹیبل سپون میں نے اس میں زیرہ ڈال دیا ہے کٹا ہوا اور اس کے بعد میں نے 1 ٹیبل سپون کٹی ہوئی مرچ ایٹ کی ہے اگر آپ کو مرچ زیادہ پسند ہے تو آپ مرچے تیز بھی رکھ سکتے ہیں اور 1 ٹیبل سپون کوٹی ہوئی مرچ کے بعد میں نے 1 ٹیبل سپون ہلدی کی ایٹ کی ہے اور میں نے یہاں پر ایٹ کیا ہے 1 ٹیبل سپون کالے مرچ اور اس کے بعد میں نے ایٹ کیا ہے 1 ٹیبل سپون لال مرچ اس کے بعد میں نے اس میں 2 ٹیبل سپون لیون جوس ایٹ کر دینا ہے اور ان کو اچھے سے مکس کر کے میں نے اس میں پھر 1 ٹیبل سپون بھر کر دہی کا ایٹ کر دینا ہے سب سے پہلے میں ان مسالوں کو اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس ہونے کے بعد پھر ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون یاد رکھیں نمک ہم نے سٹارٹ میں نہیں ڈالنا اس سے کلیجی سخت ہو جاتی ہے نمک ہم بالکل اینڈ میں ڈالیں گے تو کلیجی ہم نے فرائے کر لی تھی مسالوں کے ساتھ اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون یوگرٹ ڈالیں گے اس میں بھی ہم اچھے سے فرائے کرتے رہیں گے اور کلیجی ہماری کافے حد تک پہلے سے بھی سوف ہو گئی تھی کیونکہ ہم نے 30 منٹس کے لیے میری نیشن کے جو رکھا تھا اور اب ہم نے اس میں ون ٹیبل سپون اینڈ پر نمک ایڈ کر دینی ہے نمک ہم نے سٹارٹ میں ایڈ نہیں کرنی اسے کلیجی ہماری ہارڈ ہو جائے گی نمک ایڈ کر کے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ جی تو یہاں پر میں نے سرونگ پہن لیا ہے اس میں ہم کلیجی کو پریزنٹ کریں گے جی تو اب ہم نے اس کو اچھے سے پریزنٹ کر دینا ہے ڈش آؤٹ کرنے کے بعد آپ سے ملتے ہیں جی تو کلیجی ہماری ڈش آؤٹ ہو گئے اب ہم نے اس پر گارنشنگ کر لینا ہے گارنشنگ کے لیے یہاں پر میں نے لیمن لیا ہے اور ہرے مرچے لیے ایک لیمن میں اوپر سکویز کر دوں گی یہ ریسپی آپ بھی لازمی ٹرائی کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا کومنٹس میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تکلی اللہ حافظ